سبحان اللہ نعرہ تکبیر اتنی اچھی تلاوت اور نات سنن کے بھی اگر آپ کے نعرہ کی آواز نہ نکلے تو حیرت والی بات ہے نعرہ تکبیر سب نوجوان بالخصوص بکارے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حاضرین اگرامی محترم کاری نصر حیات مہینی صاحب بارگاہ خداوند قدوس میں حدیعہ آیات پیش کر رہے تھے اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ ناد اللہ کریم ان کے ذوق و فکر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ انہیں اور آج اور ترقی سے نوازے مجھے کاری صاحب کے بعد ناد شریف کے لیے سناخن رسول کا اعلان کرنا ہے پنجابی زبان کے دو کتات اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی ایک برکت حدیث شریف کے مضمون کی روشنے میں پنجابی زبان میں ہی پیش کرتا ہوا میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں گا اور بغداد ساؤنڈ والے پہچان ہیں اس پورے علاقے کی ہمارے محترم بزرگ امجد علی گولڑ بھی صاحب قبلہ ان کی محبتیں بھی شامل ہیں اور کیوں نہ شامل ہوں گولڑا شریف سے جس کی نسبت ہو جائے اس میں محبت ہی داراتی ہے ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کا فیضان نصیب فرمائے اور کوئی لاجپال پیر زیال کی بارگاہ پہ اپنا سر جبین جو ہے وہ عقیدت سے رکھنے والا ہو اور اللہ اسے محبت سے محروم رکھے یہ ممکن نہیں ہے اللہ ان کی محبتیں قائم رکھے پنجابی زبان دے پہلے چار مصرے پوری توجہ دنال سنو کیونکہ جنہ دا مہینہ ہے میں انہ دی بارگاہ چھی ایک اتا نات اور منقبت دنال ملا کے پیش کر رہے ہیں اے مہینہ ہے جمادی الاخر دا جمادی اسانی دا تے بھائی رجب یوم ویسال اس تاجدار دی جڑا غارے یار دا بھی ساتھی ہے تے حضور دی پوری عمر دا بھی ساتھی جنہ دا فخر ایسی کہ حضور انہوں آپ اپنا دوست آخ دے سن جنہ دے بارے میرے سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا چاہر بندے دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے ابو بکر دے احسان دا بدلہ میرا ربی دے گی وہ تاجدار انہ دا مہینہ میں ہیں میں چار مصرے اس انداز رہا پیش کر لیں کہ چوتھے مصرے بارگاہ ہے صدیقی چھوی عادری لگ جے گی ذرا توجہ دے نال سمات کرو آپ آئے تے برکتہ نال آئیا حضور دا ملاد بھی ہے تے صدیقی اکبر دی منقبت بھی ہے توجہ سٹیج دے وال رکھو آپ آئے تے برکتہ نال آئیا آپ آئے تے برکتہ نال آئیا مسئلے جننے وی سن سارے ٹھیک ہو گئے میری گلد اٹھے تک پہنچی دے مل کے سبانہ لاکھو آپ آئے تے برکتہ نال آئیا مسئلے جننے وی سن سارے ٹھیک ہو گئے دلہ اندر محبوب نے کار کیتا ویری سجن تے دشمن رفیق ہو گئے دلہ اندر محبوب نے کار کیتا ویری سجن تے دشمن رفیق ہو گئے سخت دلہ نو اونا حلیم کیتا آپس وچھ سرابہ شفیق ہو گئے نازشاہ کا مراج دی گل کی تھی کرن والے تصدیق صدیق ہو گئے نازشاہ کا مراج دی گل کی تھی کرن والے تصدیق صدیق ہو گئے پنجابی زبان دا یہ قطعہ اور سنو پھر میں حضور پاک علیہ السلام دے نان دی حدیث شریف دے مضمون دے نال ایک برکت بیان کرنا یہ جڑی نات اسی پڑھنے آ یہ ساری میربانی ہے سرکار دی کہ وہ سانو اجازت فرمان دے ورنہ حسینہ پاک ساٹھے موہیں اس قابل نہیں کسی اپنے کریم تاجدار دا ذکر کر کر سکیے یہ ہونا دی میربانی ہے کہ سانو اجازت دین دینے اس موضوع تے چار مصرے سنو جڑی رات دا ذکر و نجم بیچے شب قدر کی تھے تو وہ رات کی تھے میں موضوع نو کھول دینا تاڑی سولت واسطے دو راتاں بڑیاں مقدر والیاں ہیں ایک رات ہوئے جندہ اظہار سورہ نجم چلا رب العزت میں خود کیتا ایک رات ہوئے جندہ ذکر خود رب تعالی نے سورہ قدر چکیتا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَا مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِشْعَ کہ تانو کی پتا کہ شب قدر کیے شب قدر ہو راتے جڑی ہزار مہینیاں دی عبادتوں بیتر راتے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فَسِي اگر سالانچ مہینیاں چی کنورٹ کیتی ہے تے ترہ سی سال تے چون مہینیاں دی عبادت بن دی ترہ سی سال تے چار مہینے دی عبادت ایک پاسے ہو راتے جڑی ترہ سی سال دی عبادت دی راتے دجھے پاسے ہو راتے جڑی محبت محبوب دی ملاقات دی راتے اے دو راتانہ موازنہ اس کلام دے بیچے تے آخر مصرے بیچ میرا موضوع کہ حضور دی ناک جڑی ہے او نا دی مہربانی ہے کہ سانو او مہربانی فرمان دے نے ہن سنو میرا مصرہ جڑی رات دا ذکر ون نجم بیچے شب قدر کی تھے تے او رات کی تھے ساڑی سوچ محدود تے فکر نیمی اسی کی تھے تے او ملاقات کی تھے ساڑی سوچ محدود تے فکر نیمی اسی کی تھے تے او ملاقات کی تھے ساڑے لفظ کی تھے او دی ذات کی تھے ساڑے لفظ کی تھے او دی ذات کی تھے ساڑے مو کے تھے او دی بات کی تھے کلم رکھ دے نازش بیچارے ہوئے تو کی تھے حضور دی ناد کی تھے جڑی رات کا ذکر ون نجم بیچے شب قدر کی تھے تیو رات کی تھے ساڑھی سوچ محدود تے فکر نیمی اسی کی تھے تیو ملاقات کی تھے ساڑھے لفظ کی تھے او دی بات کی تھے ساڑھے موہ کی تھے او دی ذات کی تھے کلم رکھ دے نازش بیچارے ہوئے تو کتھے حضور دی نات کی تھے کلم رکھ دے نازش بیچارے ہوئے تو کتھے حضور دی نات کی تھے کلم رکھ دے نازش بیچارے ہوئے تو کتھے حضور دی نات کی تھے یہ سراسر ان کی مربانی ہے کہ ہم نکموں کو اپنی نات کے لیے پسند فرما لیتے ہیں اب سنیے حدیث پاک دا ترجمہ پنجابی شائری تے شیر دا حسن میں اللہ پاک دے کریم محبوب جنہ دی میں تے تُسی آج سنا بیان کر کے اپنی عزت ودارے ہیں اُنہ دے نان دی ایک برکت میں بیان کرنی ہے اُنہ دے نان دی ایک بے شمار برکت آنے اے او تاجدار نے دنیا چھ زمین دے ہوتے جنہ دے محمد آکھا جاندہ ہے تے ارش والے آپ نو احمد دے نان بکاردے میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نام احمد تے نام محمد دی ایک برکت بے شمار برکت آنے میں اپنی اوقات دے مطابق ایک برکت بیان کرنگا اور پنجابی دی اے شائری دا کالب ہے حدیث لیفتہ ترجمہ ہے کہ تُسی توجہ دے نال سماد کرو گے تے بڑے مٹھے انداز میں میری گل تاڑے تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ توجہ کرو میں مضمون کی تو شروع کرنا پہ ہوں اس ویلے جڑا معاشر دا وقت ہے مزان دا وقت ہے بڑا مشکل وقت ہے او وقت ہے جدو ساریاں امدہ اکٹھیاں ہوکے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گیاں انہوں سے فارش واسطے آکھن گیاں وہ فرمان کہ از حبو علا غیری آج کسی اور دے کن جاؤ آج کسے یہ لفظ سنگے بھی دانوں اگر اچھا نہیں لگا یا مناسب نہیں لگا تے پھر عجیب گالے یہ لفظ اچھا لگے تے پھر انتے زبان اللہ کیا کرو جڑے مضمون چو میرے کریم محبوب دینات دا کوئی سبق بھی نکلے تے بڑے گج کے زرہ زبان اللہ کیا کرو جی تو سارے نبی وارو واری وارو واری حضرت آدم تو شروع کہ عیسیٰ علیہ السلام تکان کے سارے ہوئی آکھن کے عیسیٰ علیہ السلام دے جنہیں سرکار دا وہ دروازہ بکھانا ہے وہ فرمان گے ہاں میں بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک تاجدار دروازہ ہے میں تانوں وہ در پیجنا اتھو نا نہیں ہوئے گی کسے وہ ساری امتہ دل کے سرکار دے کولان گیا پھر آپ فرمان گے میں ہیں نا تاڑے واسطے میں تو اڑے واسطے ہی ہیں او سرکار دی بارگچ اونا دی نا دی برکت میں شرد دن قیامت دے مشکل وقت جی کس طرح کام آئے گی ذرا دل دے نال توجہ دے نال سن لو میری گل نمی ہوئے تو میرا حق ہے کہ میں دعا بھی دیو تو میں داد بھی دیو دو ماہ اعتبار میں سنو معاشر دا میدان سی لگا نکرے ہر انسان سی لگا ایک ایک مصرہ تاڑے دلان دے تار چھیڑ دا جائے تو میرے نال مل دے آنا ضروری نہیں کہ بندہ رولا پاوے بہت چیخو بھگار بڑے تو فیری گل نمازہ آنگا ہے گل توجہ دے نال سنو گے انشاءاللہ میں بھی دلوں گل کرنگا تو اسی دل نال محصول کرو گے گل بند ہی لگی جائے گی معاشر دا میدان سی لگا نکرے ہر انسان سی لگا جنت والے جنت چلے دوزک والے دوزک چلے رہ گا پیچھے دو نمانے رہ گا پیچھے کہ بول دے ہو جدو میں دو ماہ دا آل کھولنا ہے تو اسی کہنا جنت چلے دوزک والے دوزک چلے رہ گا پیچھے رہ گا پیچھے ایک دوزرہ سارے بولو رہ گا پیچھے جڑے حضور پاک دے ذکرنا المحبت کرنا لے بیٹھے نئے سارے لوگ بولو رہ گا پیچھے رہ گا پیچھے دو نمانے عملہ ولو کالی خانے پلے عمل تے چاج نہ کوئی روزہ بانگ تے حج نہ کوئی بخششدہ جواز نہ کوئی پلے یار نماز نہ کوئی لگے پین سی وچ عذاباں پھڑیاں کھبے آتھ کتاباں یک دا مولا حکم سنایا دوانو سی کول بلایا مڑا فرمایا دوڑ کے جاؤ جنت دے وچی عید بناو جنت دے ذکر سن کے تو سبحان اللہ اچھی وازن لاکھنی چاہیے عید دا بھی ذکر ہوئے تو اچھی وازن سبحان اللہ ویسے اتھے انتیاں روزو مفتی صاحب نے سارے مفتی منیبو رحمان دے انتظار چوندے کہ مفتی صاحب انہوں کی دے چاند نظر آجائے سارے بھی عید ہو جائے میں جڑی عید دا ذکر کرنے آئے جنت دے عید ہے کسی دنیا دار دے عید نہیں لگے پین سی وچ عذاباں پھڑیاں کھبے آتھ کتاباں یک دا مولا حکم سنایا دوانو سی کول بلایا مڑا فرمایا دوڑ کے جاؤ جنت دے وچ عید بناو جنت دے وچ جنت دے وچ پہلا منظر موقع دجا منظر تے فرتی جا بلکل مختصر جا منظر سماعت کرو ذرا دل دے کرنا دے نال ان دنیا جے کسی نے امجد صاحب کو چنگا کم کیتا ہو اوے نا تے آس امید ہوں دیئے کہ شاید اللہ ہوتے ساڑی تھوڑی عبادت نو اپنے فضل نلبوتہ کر کے قبول کر لے اور دنیا جے بلکل بلکل گناہ مدی اللہ جے بندہ جاوے او تھو اللہ دی رحمت واجہ مارنڈی ہوئے انہ دا حال کیو ذرا سماعت کرو دو میں سن حیران کھلوتے وندے رب دی شان کھلوتے دو میں رو کے عرض گزاری سن فریادہ زاتے باری مطھے لکھے دوزف والے چیرے وینے سب تو کالے سوچ دا پیا جیے ساڑا سوچ دا پیا جیے ساڑا جنت وچ کیے ساڑا سوچ دا پیا سوچ دا پیا جنت وچ جنت وچ کیے ساڑا دو جی گل بھی موگ گئی ہون میں جڑے پوسے تانو لےانا ہے ہون اگر تسی بلکل حاضر سماعت انعال بیٹھو گے کہ حضور پاک دے کرم دا چھتا تانو نے نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ سنو رب فرمایا سن لو گلہ تانو کیوں میں دوزک اللہ سبان اللہ نہیں کہنی کسی بندہ نے اچھی آواز نہیں حضور دی محبت در سن کے دیوانہ وار سبان اللہ کیا کرو رب فرمایا سن لو گلہ تانو کیوں میں دوزک اللہ خوشیاں مانو جم جم اصو ذرا اپنے اپنے نا دے دسو ایک دفعہ جس بندہ نے آلے تک سبان اللہ نہیں کیا قسم باستہ کوئی نہیں صرف حضور دی محبت جی سبان اللہ آگ دے اللہ تاڑی سینے ٹھڑڑ رکھے مل کے پھر آکھو سبان اللہ رب فرمایا سن لو گلہ تانو کیوں میں دوزک اللہ خوشیاں مانو جم جم اصو ذرا اپنے 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 بڑھنا لگی یہ ذرا مل کے میرا نا لاؤ اپنے 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 پہلے نے فر رب بلتکیا مولا احمد نا کاروالیاں رکھے پہلے نے فر رب بلتکیا مولا احمد نا کاروالیاں رکھے تے دجا بولیا ذرا اچھے رہا دجا بولیا ذرا اچھے رہا اچھی عواز نال انہوں تھوڑی جی مد مل گئی نا دجا بولیا ذرا اچھیرا مولا نام محمد میرا مڑ مولا فرمامن لگا میتائیو کرم کمامن لگا مڑ مولا فرمامن لگا میتائیو کرم کمامن لگا کوئی عمل نہیں توڑا دیتھا پر یار دا نائیں سب تو مٹھا کوئی عمل نہیں توڑا دیتھا کوئی عمل نہیں توڑا دیتھا پر یار دا نائیں سب تو مٹھا تاڑے عمل نہیں تو لنگا میں تاڑے عیب نہیں کھولنگا میں تانو دیتی اس لئے معافی میرے یاردہ نہ ہیں کافی مولا نام محمد میرا مول بولا فرمامن لگا مول بول 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 ب دا صدقہ نہ والد نہ مان دا صدقہ نہ دولت دی چھاند دا صدقہ تانو صرف معافی دیتی اپنے یار دے اپنے یار دے ایک بڑی خوبصورت روایت قبلہ کاری صاحب حافظ یاسر صاحب اور عمجل صاحب قبلہ اور جنہیں اب آپ بیٹھے ہیں سید زیادہ بیٹھے ہیں ایک روایت میرے ذہن اچانک آئی اور روایت ایڈی خوبصورت اس خوشنصیب دنا میں امام جلال الدین سیوتی انہوں دا تارف پیش کر نواسے میں صرف ایک جملہ آخ دینا اور ایک جملہ ہی داڑے سینجھ ٹھانڈ پا جائے گا امام جلال الدین سیوتی وہ خوشنصیب آدمی میں اوہ حضورت امتی اور غلام نے جنہ انہوں جاگدیاں کھان دے نال بہتر مرتبہ سرکار دی زیارت نصیب ہوئی اوہ خوشنصیب آدمی بیٹھ جو مجھے بات کرنا ہے انہوں نے ایک روایت اور میری گل مکمل ہوگی موضوع میں سمیٹھ لیا ہے انہوں نے ایک روایت کیونکہ علم دی گل ہوئی ہے کچھ گل لے کے بھی جاؤگے تے زیادہ اچھا ہے امام جلال الدین سیوتی کبلہ کاری صاحب اپنی کتاب چکھ بڑی خوبصورت روایت بیان کر دینا اوہ فرمان دے نئے کہ جدو معاشرہ دا میدان ہوئے گا یہ ہوئی سارا معالی ہوئے گا جو میں اس بیان ذکر کیتا ہے حضور علیہ السلام اپنی امت دی بکشش واسطے تُسی سارے نے سنے ہیں کہ سجدہ فرمان کے مقام میں محمود تھے اللہ دی بارکچو آواز آئے گی عرفہ راستہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیان الکریم سونے ہو میرے محبوبو ذرا اپنا سیرتے سجدے تو چکو سونے ہو اپنا سیرتے سجدے تو چکو تُسی جو آنکھوں کے منظور کیتا جائے گا تُسی جو آنکھوں کے منظور کیتا جائے گا تُسی جڑی گل کرو گے ان دی شفاعت نو قبول کیتا جائے گا امام بڑی خوبصورت روایت ذکت کر دے آپ فرمان دے نے آواز تے آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے عرفہ راستہ کا یا محمد اے محمد تُسی اپنا سیرتے چکو امام جلال دنسیو تے جڑی گل لکھ دے نے اے گل میں داڑے تک پہنچانا چاہنا آپ فرمان دے نے کہ حضور پاک نو آواز آئے گی اللہ دی بارگاچوں تے میشر دے میدان والے ایک عجیب منظر ویکھن گے کہ میشر دے میدان دے وچوئی ستر ہزار بندے اور اپنا سیر کڑ کے کھلو جائے گے امام دیکھتے نے کہ اللہ آکھے گا فرشتیوں اے نو پوچھو اے جڑی میں آواز دیتی سی عرفہ راستہ کا یا محمد اے تے میں اپنے محبوب محمد نو آواز دیتی سی اے ستر ہزار دا مجمع کون ہے فرشتی اللہ دا حکم لے کے اس مجمع دے کولانگے کہ اے ستر ہزار اے لوگو جنہ نے حضور دے نا تے سر چکی ہے تُسی دسو بھی یہ آواز تے اللہ نے اپنے محبوب نو دیتی سی اے تُسی ستر ہزار کون جائے او کہن لگن کہ ساڑھے محبوب انہم ساڑھا نام محمد رکھے اللہ دی بار کا جو کم ہو گئے فرشتو گواہ ہو جو کہ میں اپنے محمد دے صدقے اے نا ستر ہزار محمد نام آلین دی بکشش پر آبادی تے نا والد نام آدھا صدقہ نا دولت دی چھاندھا صدقہ تانو صرف اے معافی دیتی اپنے یار دے اپنے یار دے تانو صرف اے معافی دیتی اپنے یار دے اپنے یار دے اپنے یار دے نا دا صدقہ آخری چار میسرے میرا موضوع مکمل خدا برطر نے سب تو اچھا میرے نبی دا مقام رکھیا خدا برطر نے سب تو اچھا میرے نبی دا مقام رکھیا نہ رکھیا ہوئے کسے نے جیڑا وہ میرے آقادہ نام رکھیا نہ رکھیا ہوئے کسے نے جیڑا وہ میرے آقادہ نام رکھیا حبیب کہہ کے حبیب اپنے دے انجوی ڈنکے وجائے لوگو کسے دے لبتے درود رکھیا کسید لبت سلام رکھے حبیب کہہ کے حبیب اپنے دے انج بھی ڈنگ کے وجائے لوگوں کسید لبت درود رکھے کسید لبت اللہ پاک داڑیے جوانیے سلامت فرمائے